موسیقی موسیقی آج سے سو سال پہلے لوگ بیس بیس میل پیدر کر لیتے تھے کر لیتے تھے نہیں کر لیتے تھے اب یہاں سے شیرہ مالے باغ جانا مسکر ہے پہلے لوگ نارمل روشنی زیرے میں کام میرے بچپن تک تو تھا بلب بلب زائد چیز سمجھے جاتے ہیں ضرورت کے وقت دیا جلاتے تھے میں نے خود لالٹین کی روشنی میں پڑھایا یہ بلو بلو بہت بہت بڑوں ست میں کی روشنی میں دیئے کی روشنی میں یہ مٹی کے طریقے دیا ہوتا تھا یا اس کا ہوتا تھا سرسن کے طریقہ اور مومبت تی میں نے اس پہ پڑھایا اور اتنا فرق دیکھ لیے کہ ہم لالٹین کی روشنی میں مطالعہ کیا کر دئے کی grand کا ہمیرا پوتا ہے چھوٹا کمرے میں ایک وہ ٹیوب جل رہی ہو نا دوسری بھی جلون دے رہا ہے اب بڑا بلک میں بھی گزارا نہیں ہوتا نظریں کمزور ہو گئی ہیں جسمانی قواہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں جسمانی قواہ کیا ہو جاتا ہے جو جو سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں جو جو اسباب بڑھتے جا رہے ہیں پہلے عورتیں خودی چکی پر آٹا پیستی تھی خودی آٹا گونتی تھی خودی پیڑا کرتی تھی خودی روٹی پکاتی تھی گھر کی عورتیں چکی پر آٹا بھی خودی پیستی تھی اب گوننے کے لیے مشینیں ہیں پکانے کے لیے بھی مشینیں ہیں صرف لکمہ موں میں ڈالنے والی مشین نہیں آئی اب کسی کو کوئی چکی پیستے پہ کے دیکھو نہیں کہہ کے دیکھو ذرا واہ سمجھ آئیے اشد و قوتن کا معنی جسمانی قوتیں جسمانی قواہ پہلے مضبوط ہوتے تھے جو جو اسباب بڑھتے جا رہے ہیں جسمانی قوتیں تم دور ہوئی ہیں میں نے خود یعنی میں زلال بار سال جی تیس پتیس تیس تیر پر ارتال کی بات ہرتال تھی گکھڑ سے ریاش میری گکھڑ میں تھی سن اسی تک کیمہ پر آنا تھا گجرہ والے صبح سڑک بیا کوئی شہر میں سائیکل کرتے ہیں پورے ملک کی ملوگیر ارتال تھی میرا ایک ساتھی کل بھی مجھے ملایا پر سو کہا ہاں کل صبح رتیب بار سال جی شہر جانا تو پورے سوالی چلو چلیے مکڑ سے چلو ہوں گجرہ والے کے جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے تین میل لمبے جنوس کی قیادت بھی کیا یہ ابھی کی بات اب مجھے کوئی کہے شیرہ ملعباد پیدل جاؤ تو میں کوئی جاتا ہی نہیں یہ قوت سمجھ میں آئی ہے جسمانی قوتیں ان کی مضبوط تھیں اسباب نہیں تھے اسباب ہمارے پاس مضبوط ہیں اور جسم ڈھیلے پڑھتے جا رہے ہیں ڈھیلے پڑھتے ہیں اکثر اموال مال ان کے زیادہ تھے اب مال زیادہ ہیں ذریعات بھی زیادہ ہیں ذریعات سے زائد مال ہمارے پار نہیں ہوتا ان کے پاک پڑے رہتے تھے زمین میں دبا دیتے تھے سونا چاہتے تھے پور بھی جاتے تھے کہ گان دبایا تھا اب کوئی دس روپے بھی بولتا ہے اب کوئی دس روپے بھی ضرورت سے خالی ہیں ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں پیسے کم پڑھتے تھے ان کی ضروریات کم تھی پیسے زیادہ تھے یہ میں نے تھوڑا اشارہ کیا ہے اکمار وہ تم سے زیادہ قبط والے تھے مال بھی جالا تھے اولاد بھی جالا تھے اب تو کہتے ہیں تھوڑی کرو اولاد تھوڑی کرو دو ہی کام پچے دو ہی اچھے وہ گنتے بھی نہیں تھے وہ گنتے بھی نہیں تھے بڑا خاص قسم کا گھر کا ذاتی قسم کا لطیقہ ہم الحمدللہ نو بھائی تین بہن بارہ بھائی تھے دو فوت این فوت ہو گئے تھے بچ پل میں ذاتی خاص لطیقہ یہ ہے کہ ایک دن مالجم وشیباری والے آئے والو صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے آٹھ بیٹے ہیں اکنی بیٹیاں ہیں وہ لکھ کے باہر سے نکل ہے چھوٹا راشد چھوٹا بچہ تھا راشد کہنے ہو تسی اے نو وہ نو کرے ہوئے بلاو ان کو بلا کر کہ آٹھ نہیں نو ہے ہاں ہاں